ایک آٹھ سال کی بچی رو رہی ہے بلک بلک کا رو رہی ہے اور یہ آٹھ سال کی بچی یہ کہہ رہی ہے کہ میں وڈہرے کے پاس نہیں جانا چاہتی ہوں وہ مجھ پر ظلم کرے گا وہ ظالم ہے یہ ویڈیو پاکستان کی ہے پہلے آپ ویڈیو دیکھیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ماملا کیا ہے تو آپ نے آٹھ سال کی بچی کی آہیں سنی کراہیں سنی اس کا رونا سنا یہ پاکستان میں سندھ پرانت کا ایک ماملہ ہے سندھ میں اس آٹھ سال کی بچی کو تاؤن یعنی کرس کو نبٹانے کے لیے اس بچی کو ایک وڈہرے ایک امیر آدمی کے حوالے کیا جا رہا تھا یہ بچی رو رہی تھی بلک رہی تھی ہم نے تھوڑا پرطال کیا تو ہمیں معلوم یہ پڑا کہ یہ ویڈیو دسمبر کے مہینے کا ہے اس ویڈیو میں جو پاکستان میں سندھ کی حکومت ہے اس نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے پولیس نے اس میں کاروائی بھی کی ہے لیکن کیا تاؤن کا یہ ماملہ پہلا ماملہ ہے پاکستان میں جی بلکل نہیں تاؤن کے یہ ماملے ایک نہیں کئی ماملے سندھ میں نہیں پورے پاکستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں آٹھ سال سے لے کر بارہ سال کی بچیوں کی شادی ادھیر عمر کے بڑھوں کے ساتھ کر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس غریب انسان کے لیے مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اس بچی کو اس بوڑھے کے حوالے کرے اور اس سب کو پاکستان کی پولیس کی طرف سے پورا پورا پروٹیکشن ملتا ہے تب تک بات نہیں بنتی جب تک پاکستان کا کوئی پترکار پاکستان کا کوئی جرنلسٹ اس طرح کے کسی ماملے کو ہائلائٹ نہ کرے یا ٹویٹ کے ذریعے یا فیس بک پر ویڈیو ڈال کے یا پوسٹ کر کے اس کو گمٹ تک نہ پہنچائے آلہ افسران تک نہ پہنچائے تب تک بات نہیں بنتی اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو الگ الگ علاقے ہیں علاقوں کے اندر جو امیر اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ پولیس کی بھی نہیں سنتے وہ وہاں کی جو لوکل پولیس ہے اس کی بات بھی نہیں مانتے ایک ایسا دیش جس دیش میں اس طرح سے آٹھ سال کی بچیاں رو رہی ہو چلا رہی ہو اور یہ کہہ رہی ہیں کہ آٹھ سال کی عمر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس بچی کی آٹھ سال کی عمر میں پہلے شادی کر دی گئی تھی باز اپتہ شادی بھی ہوئی ہے اس کی اس کے بعد جب یہ چیز ہائلائٹ ہوئی سوشل میڈیا پر آئی تو فوراں وہاں کی انمیسٹریشن نے اس کا نوٹس لیا اس بچی کو جو ہے اس کے ماں باپ کے پاس واپس چھوڑ دیا لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پترکاروں کی نظر میں کوئی چیز آ جائے وہ اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں ہائلائٹ ہونے کے بعد وہ چھے مہینہ سال تک وہ چیز اس چیز کے اوپر اور کاروائی نہیں ہوتی لیکن اس کے بعد دوبارہ سے وہی سب کچھ رپیٹ ہوتا ہے وہی سب پریشانیاں اس فیملی کو بھگتنی پڑتی ہیں جو نارمن حالات میں کسی عام شہری کو بھگتنی جو نارمن حالات میں کوئی بھی عام شہری بھگتتا ہے اب یہ جو سندھ کے اندر ہوا ہے یہ پاکستان کے کئی اور پرانتوں میں ہوتا ہے تو ایک ایسا دیش جس دیش میں آٹھ سال کی بچی کو تاؤن کے نام پر اس کے ماں باپ بیچ دیتے ہو اور قانون بجائے اس وڈیرے کو سخت سے سخت سزا دینے کے اس کو سخت سخت سزا دینے کے جیل کے پیچھے دھکیلنے کے اگر قانون معمولی سی ڈانٹ فٹکار کر کے اس شخص کو واپس بھیج دے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا دیش اگر کسی کو بھی ہیومن رائٹس کا پارٹ پڑھائے چائلڈ رائٹ کا پارٹ پڑھائے اور بھارت کو یہ بولے کہ ہیومن رائٹس کی کس طریقے سے رکشہ کرنی چاہیے انسانوں کے انسانوں کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیسے کرنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایسے دیش سے نہ کچھ سمجھنی کی ضرورت ہے نہ ہی ایسے دیش سے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے افسوس صرف اس چیز کا ہے کہ اس آٹھ سال کی بچی کے ساتھ جو تاؤن کے نام پر سندھ پرانت میں ہوا یا ہائلائٹ ہونے کے بعد بعد دنیا تک پہنچی لیکن کتنی اور بچیاں ایسی اس دیش میں ہوں گی پاکستان میں ہوں گی جن بچیوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوتی ہوگی